پاکستان بنائیں گے یہاں سے نفرت کو ختم کریں گے مذہب کی بنات پر فرقے کی بنات پر نسل کی بنیاد پر زبان کی بنیاد پر ہر پاکستانی کو اعترام سے دیکھا جائے گا اور کوئی تاثب نہیں ہوگا اس کے خلاف چاہے وہ کسی بھی پس منظر سے تعلق رکھتا ہو یہ جو نفرت کے بیج بونے والے ہیں یہ پاکستان میں انتشار پھلا کے آگ اور خون کا کھیل کھیل کر ہمیں کمزور کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی مضبوطی کا دار و مدار ہمارے ملک میں امن اور استحقام پہ ہے چونکہ آج کا دور اقتصادی ترقی کا دور ہے ہمیں ایک ایشین ٹائگر بننا ہے اور ہم اقتصادی ترقی تب کر سکتے ہیں جب ہمارے ملک میں امن ہوگا اور سیاسی استحقام ہوگا پولیسیز کا تسلسل ہوگا تو ہمارے یہ سیول آنٹ فورسز اس ملک میں نہ صرف سردوں پہ امن رکھ رہے ہیں بلکہ یہ جو قلیدی منصوبیں ہیں جیسے کہ شارعہ کراکرم ہے ہمارے انرجی کے پروجیکٹس ہیں ہمارے سفارتکار ہیں ہمارے کراچی کے اندر لائن آرڈر کی صورت ہے اور دیگر جہاں پر بھی ملک میں ان کی ضرورت پڑتی ہے یہ پہنچنے ہیں لہذا ہمیں ان پر فقر ہے اور انشاءاللہ تعالی ان کی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے حکومت زیادہ سے زیادہ وسائل فرام کرے گا ایسر اکبال صاحب یہ بتائیں کہ کل اسفاندیار علی صاحب نے پریس کانفرس کی کہ قومی حکومت ہمیں منظور نہیں کیا قومی حکومت بن رہی ہے موجودہ جمہوریت کی بسانتی کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ چند مایوس اناثر ہیں اور جسے میں ستیہ ناس اور بیڑا غرق بریگیٹ کہتا ہوں یہ ستیہ ناس اور بیڑا غرق بریگیٹ اس وقت قوم قوم کو بری خبریں سنانے میں لگی ہوئی ہے قوم کی ہر اچھائی میں بھی انہیں درائی نظر آتی ہے آج الحمدللہ پاکستان دوزار تیرہ کے مقابلے میں بہت بدل چکا ہے دوزار تیرہ میں کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب درجن و افراد دہشت گربی کے نشانہ نہیں بنتے تھے آج کئی کئی مہینے اور ہفتوں کے بعد کوئی کا دکا بزدلانہ کاروائی ہوتی ہے دوزار تیرہ میں ہماری معیشت کنگال ہو چکی تھی آج ہم نے دس سالوں میں سب سے زیادہ گروت ریٹ حاصل کیا ہے اور یہ عداد شمار نہیں کہہ رہے آپ اگر موسم گرمہ کی تاتیلات میں دیکھیں تو ستر سال میں اتنا ٹورزم نہیں ہوا جتنا گزشتہ دو سالوں کے اندر ہوا ہے گلگت بلتستان سے لے کے سوات، کاغان، کلام، نتیہ گلی، مریض، زیارت کوئی بھی پرفضہ مقام اگر آپ دیکھیں نیلم ویلی ہر جگہ ریکارڈ نمبروں پہ پاکستانی ٹورسٹ گیا یہ کس بات کی علامت ہے کہ ان کا اعتماد بھال ہو رہا ہے امن قائم ہو رہا ہے ان کے پاس آہستہ آہستہ خوشحالی آ رہی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر سہر و تفریر پر نکل رہا ہے یہ وہ علامتیں ہیں جو پاکستان کو بھالی دکھاتی ہیں پاکستان کے کھیل کے بیدان اجر گئے تھے، سمسان ہو گئے تھے آج بین الاقوامی ٹیمیں ہیں کوئی پھٹیچے ٹیم نہیں آ رہی دنیا کے صفحہ فل کے کھلاڑی جو ہے وہ پاکستان میں آ کر کھیل رہے ہیں اور انشاءاللہ اب یہ آہستہ آہستہ ہماری خواہش ہے کہ بہت جلد ہم باقی کھیل کے بیدان بھی آباد کریں چونکہ کھیلوں کے میدانوں کا فیصلہ حکومت نہیں کرتی یہ آئی سی سی کی سیکیورٹی ٹیم کرتی ہے ہم ان کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی کو بھی کلیئر کرائیں پشاور کو بھی کلیئر کرائیں کوٹا کو بھی کلیئر کریں تاکہ ہر صوبے میں بین الاقوانی کھیلوں نوجوان کھیلوں کی طرف راغب ہیں تو یہ وہ علامتیں ہیں جو پاکستان کی بھالی اور ترقی کی علامتیں ہیں جنہیں ہر چیز میں بیڑا غرق اور ستیناس نظر آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مایوسی پھلانے والے لوگوں کو قوم رد کرے گی قوم کو نظر آ رہے کہ پاکستان چل رہا ہے اور جمہوریت کی بنیادیں مضبوط ہیں ہم نے ستر سال تجربے کرتے ہوئے زائے کر دی ہیں کوریا ملیشیا ہندوستان چین یہ سب ہم سے کیوں آگے نکل گئے کیونکہ انہوں نے استحقام کے ساتھ تسلسل قائم کیا ہے تو یہ ہمارے چند ناکام قسم کے دانشور ہیں ناکام سیاستدان ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ شاید جمہوری عمل چلے گا تو ہمارے لکان نہیں چلے گی کوئی چور دروازے سے ہم اچکن پہنے